موسیقی 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 جن جاگردی ادھر لے کے جائیں گے کر کے بول رہے ہیں سویدان سرکشا سمیتی کے جانب سے جو دستور کے خلاف کے اندر سرکار نے این ار اے سی اے اے ان پی آر جو کانون لگو کیا ہے ٹوٹلی دستور کے خلاف ہے اس کے وجہ سے ہم بھوبلی میں ایک پندرہ بیس دن سے اس کا مہم سٹارٹ کیے لازٹ ٹائم ہم پورے سویدان سرکشا سمیتی کی جانب سے کل ہم بھن فارٹی فور بھی لگائی تھی جب اس کو بھی ہم بریک کر کے آر ایسٹ پہ ہو گئے تھے اور پرسو بھی ایک گئے حفظہ بھی ہمارا پروٹیسٹ آمیش شاہ جی بھولی آئی تھی یہ ویڈیو کرے تک ہمارا مومنٹ کریں گے کر کے ہم بھی کال دئے جب سویدان سرکشا سمیتی کی جانب سے اسی لوگوں سے بھی زیادہ ہم آر ایسٹ ہو گئے اور گاؤں میں ایک طریقے سے یہ جو قانون لارہے ہیں لوگوں کے لئے کنفیوزن ہے اور لوگوں کو ایسا تکلیب لارہے ہیں جو ہم شہری ناغرک کا سوال آگا ہے جو آجادی کے پہلے ہمارے باپ دادان نانا یہ لوگوں نے ہمارے پرکوں نے اس دیش کی آجادی کے لئے لڑاتا اور وہ لوگوں کو آج ایک شرم کی بات ہے یہ شہری ناغرک کا جو یہ قانون لارہے ہیں یہ ٹوٹلی دستور کے خلاف ہے جب تک یہ ویڈیو نہیں ہوتا تب تک ہماری مہیم سٹارٹ رہیں گے اور لوگوں میں شہر میں سی اے کے بارے میں انہارسی کے بارے میں انپی آر کے بارے میں اس کے معلومات اور اس کا جنجہ گرتی کرنے کے لئے بھار سے جتنے بھی جو سپیکرز آ رہے ہیں جو لوگوں کو آکے وہ سمجھا رہے ہیں یہ قانون لانے سے لوگوں کو کیا تکلیف ہے کس لئے لارہے ہیں اور ان کا قانون یہ پورا ٹوٹلی کمینل بیس کے پر یہ قانون لارے ہیں یہاں پہ مینورٹیز مسلم کے خلاف ہے دلیتوں کے خلاف ہے اور آدھیوہسیوں کے خلاف ہے بیکورڈ لوگوں کے خلاف ہے یہ کہ یہ قانون سے بیکورڈ مینورٹی دلیت اور آدھیوہسی لوگوں کو کنفیوزن کر کے اس دیش کے ناغری کا ناغریتہ ناغریتہ کا جو سوال لارے ہیں اس کے خلاف ہم مہیم کریں گے اور ہماری لڑائی جب تک یہ ویڈیو نہیں کر لیتی جب تک ہمارے لڑائی رہے ہیں سلام علیکم سمیدان سرکشہ سمیدھی جس کا نیشنل لیول پریسیڈنٹ چندر شکر آزاد ہے اور نیشنل کنوینر محمود پراشا سپرنگ کوٹ لائیر ہے اور ان حبلی میں ہم لوگ نے ایک اس سمیدھی سے جنہ جاگران کام جوشیر شروع کیے اب ہمارے لئے ضرور یہ ہے کہ اس کو ہندو مسلم گورنمنٹ گرہ مندری اور پردان مندری مل کے اس کو ایک ہندو مسلم کا کلر دے رہے ہم ایویرنس دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہندو اور مسلم کا نہیں ہے بلکہ سیٹیزن کے لیے ہر کوئی سیٹیزن کے لیے تکلیف ہے جبکہ شاید برامن کمیونٹی کے لیے شاید فائدہ ہوگا باقی سارے کمیونٹی 97% کمیونٹی کو بھی سیٹیزن کو بھی اس سے تکلیف ہے اس جاگران کرنا اور اس کو اگنس میں پروٹس کرنا ہمارا فنڈمنٹل رہے انڈر آرٹکل 19.1.B ہمارا ایکسپرشن آفریڈم اور پروٹس ویتاو اینی آمس اور اینی اینی گوی اینی پروپل پیپل اور دی لوگ اینفورس اجنسی اب ہمیں جو ہے بینگلور میں کارناڈا گان کارنام لیوے تو بینگلور میں ہو منگلور میں ہو ہر جگہ پر جو ہے پروٹس ریلی کرنے کے لئے پولیس نے دیا ہے خوبلی میں کیوں نہیں دے رہا ہے ہمارا سمجھ نہیں آرہا ہے جبکہ ہمارا منشاہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایویرنس دینا صحیح طریقے سے جو ہے اس اینی ایناسی اور این پی آر کے بارے میں ہم کو بتانا ہے تکلیف کیا ہوگا کہ اگر کو فائدہ ہے نہ مسلمان کو فائدہ ہے اب اس طرح کی کیسے سے آپ لوگ نے جو ہے گورنمنٹ نے کچھ ڈیسیشن پروپر اگر نہیں لیے آج پبلی کو تکلیف جو دے رہے آج پین اندیا کے اندر پر انر سی لانے جو ہے گرہ مندری پارلیمنٹ بولے تو ہم چاہتے کہ پردان مندری اس کو مطلب کہ آپ ڈام ڈیلی گراؤن میں بولتے ہوں کہ ہم نے سوچا نہیں ہے آپ پرس کانفرنس بولا لیجئے پردان مندری پرس کانفرنس بولا لیجئے اس ہی کندر کلیفی کر لیجئے کہ آپ اینا سی لانا ہے کیا کیا ہوگا لوگوں کو تکلیف کئی سے آپ مٹائیں گے اس کو کلیریفیکیشن دے دیجئے جب تک ہمارا پرائی منیسٹر ہے جیت کیا ہے ہمارا کس کا ووٹ مل وہ الگ بات ہے لیکن پرائی منیسٹر ہندوستان کا پرائی منیسٹر ہے بھارت کا پرائی منیسٹر ہے ان کا کام مسلمان اور شاہین باغ میں اور ہر جگر محل محل بیٹے تو ان کا تکلیف آپ نہیں سمجھ رہے آپ جو ہے کنفیوشن ڈالنا چاہتے پبلک اندر مسلمان کا اندر ٹرپل تلاق سے ہم کوئی پرابلم نہیں تھا لیکن یہاں پر ہندر پرسن ہمارا لوگوں کو عورتوں کو کو لبھانے کا کوشش کر رہے جب تک آپ گورنمن کے حالت آپ معلوم ہے کتنا پرابلم ہے ہر جگہ پر 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 سب لوگوں کو صرف کمیون لی آپ ڈیوائیڈ کر جو راج کر نا چاہتے تو یہ راج لمبا نہیں جائیں گے آپ ہٹلر کا تھانہ شاہی لے لے اس فریڈم سرگل جو ہے پبلک اس کا اندر جیت حاصل کرتے رہیں گے اگر یہ کوشش ہو رہا ہے کہ سپرنگ کورٹ کی طرف سے آگے لگانے کا ہمارا نظریہ ہے کہ سپرنگ کورٹ آگے اس لئے لے جا رہے کہ پر مینیسٹر جس طرح چاہتے وہ اس سپرنگ کورٹ بھی آج کل مطلق وہ اس ہی ہو رہے ہر کوئی جو ہے ڈیججمن ہو یا مطلق ہمارا سمجھ میں آ رہے لیکن پبلک جو ہے کالا کانون ہم لوگ کسی طرح جو ہے ہم لوگ ہم جن ہمارا جدو جہد ہوں گے آپ پروٹس کو دائلوٹ کر لو پھر مطلق اٹھیں گے جب تک اس کا خلاف ہم لوگ مطلق آپ لوگ اس کو پوری طرح نہیں کرے گے تب تک یہ جہد جہد یہ پروٹس چالو رہے گا ہندوستان کا اندر پبلک جا گیا ہے آپ کبھی مطلق کہ آج تک آپ نے عورتوں کو اتنی آجاتا ہے یہ صرف مسلمانی نہیں آپ انٹیلیکچول ہندو مسلم سارے انٹیلیکچول باہر آگئے گھر میں جو بیٹے عورت کبھی باہر نہیں وہ لوگ باہر آگئے آپ کس کس کو نظر انداز کریں گے یہ ضرور ایک مطلب آپ سیویل وار کی طرف مت لے جاؤ ہمارا ویننتی ہے ہاتھ جوڑ کہ بولتا ہوں ہندوستان ہمارا پیارے دیش ہے اس کا آپ سیویل وار کی طرف مت لے جاؤ اشرف علی کارڈینیٹر سمیدان سرکشا سمیتی آپ ابھی سن رہتے ہیں اشرف علی سمیدان سرکشا سمیتی کے وہ بھی ایک ذمہ دار ہے ان کا کہنا یہ کہ یہ دوسرا جنگ آزادی ہے پہلے تو انگریزوں کے خلاف لڑی گئی تھی رکنے والا نہیں ہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ